اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پہلوکارو سلام علیکم رحمتیں ہوں آپ پر اور برکتیں ہوں حضر رحمتوں میں ربی گفتگو جو ہے وہ تیراسی میں مرحلہ میں داخل ہو گئی اور آج اس ہستی کا نام جو ہے امام موسیٰ القازم رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر سلامتی آپ پر رحمتیں آپ پر برکتیں تاریخ ولادت جو ہے وہ سات سفر جو محرم کے بعد آتا ہے یعنی اسلامی کلندر کا دوسرا مہینہ اس کی ساتھ تاریخ ایک سو اٹھائیس ہجری سات نویمبر سات سو پینتالیس عیسوی اور تاریخ ویسال آپ کی بلکہ شہادت کہنا چاہیے پچیس رجب ایک سو تیراسی ہجری اکتیس اگست سات سو نننہ میں ٹوٹل عمر جو ہے وہ آپ کی چون سال چھ مہینے بنتی ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ راؤنڈ فگر جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے وہ ایک دو مہینے پیچھے ایک دو مہینے آگے پہلے سال میں کچھ آخری سال میں چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کی عمر جو ٹوٹل ہیں وہ چون سال چھ مہ بنتی ہے کیونکہ آپ پیدا ہوئے ایک سو اٹھاسی ہجری کے سفر میں ایک مہینہ اس سال میں کم ہوا اچھا تو وہاں ایک سا ایک مہینہ ڈالا ایک سو اٹھاسی ہجری کے رجب میں آپ کا ویسال ہوا تو ایک سو اٹھاسی کے آپ سات ماں جئے کیونکہ آخری سال کے سات ماں ہیں تو سات میں سے ایک لے کر وہ پہلا پورا کیا تو چون سال چھ مہ جو ہے وہ آپ کی عمر بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے ایک سو اٹھاس سال بعد امام موسیٰ قاظم عضی اللہ تعالیٰ انہو پیدا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کے سٹھ 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 سال بعد آپ پیدا ہوئے اور دو ہزار پندرہ میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے بارہ سو سولہ سال ہو چکے ہیں امام باکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بارہ سو بہتر سال ہو چکے ہیں دو ہزار پندرہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بارہ سو پچانس سال ہو چکے ہیں اور امام موسیٰ خاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آپ کا روزہ مبارک ملک عراق آج کا جو ہے اس کے شہر بغداد کے علاقہ قازم مین کے اندر ہے حب اولاد علی اصل مسلمانی میں ایک چین پڑھا کرتا ہوں برکت کے لئے امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ قازم سے امام موسیٰ قازم بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر سے امام جعفر بیان کرتے ہیں اپنے والد امام باقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابہ دین سے اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علی شیر خدا سے اور وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ میرے نبی سے جا کے کہہ دو انی ان اللہ لا الہ الا انا فعبودنی من جعانی منکم بشہادتنا لا الہ الا اللہ بخلاص دغلا فی حسنی ومن دغلا فی حسنی آمنا من عذابی یہ چین بھی زبردستہ ہے اور بیان بھی بڑا زبردستہ ہے آپ کا نام موسیٰ ہے آپ کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا اور موسیٰ کا مطلب کیا ہے جاننا چاہیں گے نا تینوں باتیں تو موسیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیمبر کا نام ہے اللہ کو جو نام محبوب ہیں جانتے ہو کون کون سے محمد، احمد، عبداللہ، عبدالرحمن اور اس کے بعد انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو منشن کیا عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، عیوب عبراہیم علیہ السلام، اسحاق آدم اب موسیٰ کا معنی کیا ہے تو موسیٰ اگر عربی زبان کا لفظہ معنی جائے تو ماسا یموسو ماسن سے موسیٰ ہوگا تو موسیٰ کا معنی کیا ہوگا سر مونڈنے کا آلہ جس کے ساتھ سر کی شیف بنائی جاتی ہے تو اس کی جمعاتیہ مواسن کچھ بات سمجھ میں ہی اگر لفظ موسیٰ کو عربی معنی جائے اور اگر عبرانی زبان کا لفظ ہو تو پھر یہ موسیٰ کا معرب ہوگا یعنی موسیٰ سے عربی میں موسیٰ جو ہے وہ بنا کر استعمل کیا گیا عبرانی زبان میں موسیٰ یہ میں نے عبرانی میں ہیبرو جیسے کہہ دیں ہیبرو کے اندر یہ میں نے پرننسیشن سنیں موسیٰ کا معنی ہوتا ہے کھینج کر نکالا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو معرب جب بنایا گیا ہے تو یہ اصل میں موسیٰ ہے کیوں اس لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے تابوت کے اندر ڈال کر آپ کو پانی میں بہا دیا تھا پھر حضرت آسیہ علیہ السلام آپ نے اپنی لوڑیوں سے یہ کہا کہ جاؤ اس تابوت کو درختوں کے جھنڈ سے کھینج کر نکال لاؤ تو وہ نکال کر آپ کو باہر لایا گیا تو اس لیے نام پڑ گیا موسیٰ تو فرہنگی آسفیہ میں ہے کہ مو کا معنی ہے تابوت اور ساں کا معنی ہے پانی تو چونکہ آپ کو والدہ نے تابوت میں ڈال کر پانی میں بہا دیا تھا حضرت آسیہ نے جب تابوت سمیت نکالا اپنی نہر سے تو نام ہو گیا موسیٰ ملتے چلتے ہی ہیں بہت زیادہ الفاظوں کی تبدیلی ہے بیسیک کوئی چیز ہے مقامت حریری کی شرح میں میں نے پڑھا کہ آپ کا تابوت جو ہے وہ تیرتا تیرتا یہ جو خود بنائی جاتی ہے نا نہریں تو اس کے درخت بھی ہوتے ہیں پرانے دور کے اندر ہوتے تھے تو وہ تیرتے تیرتے درختوں اور جھاریوں میں جا کے پھنس گیا حضرت آسیہ علیہ السلام بعد میں مسلمان ہو گئی تھی فرم کی جو بیوی ہے انہوں نے لونڈیوں سے یہ کہا کہ جاؤ یہ تابوت کو درخت سے نکال کر لاؤ عبرانی میں موشاہ ہوا اور معرب ہوا تو پھر موسیٰ ہوا لفظ موسیٰ حارون علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا اللہ نے یہ نام قرآن مجید میں ایک سو چھتیس مرتبہ جو ہے وہ بیان کیا ایک سو چھتیس مرتبہ اللہ اکبر جلدہ شاہد دیکھئے ذرا جانداری تو نہیں ہے نا اور ہمارے نبی جن کے اوپر قرآن مجید اترا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام قرآن مجید کے اندر ٹوٹل محمد چار مرتبہ ہے لفظ محمد چار مرتبہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام ایک سو چھتیس مرتبہ ہے تو حضرت امام جعفر صادق غضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کا نام موسیٰ رکھا تو بھی موسیٰ کیوں رکھا نام اس لیے موسیٰ ان کا نام رکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو آپ کو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اس کی شکل اللہ تعالیٰ کے پیمبر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوئی تو اس لیے تم اس کا نام موسیٰ رکھنا تو بھائی ورنہ عربیوں کے اندر نام جو ہیں اور خاص طور پر اولاد علی کے اندر نام آپ کو پتا ہے نام ان کے رکھے جاتے ہیں عمر رکھتے ہیں عثمان رکھتے ہیں علی رکھتے ہیں یہ نام رکھے جاتے ہیں بیچ میں تو اگدم سے موسیٰ جو نام رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بتایا جب خواب میں دکھلا ہے میں نے جب سے آئیمہ کا تذکرہ شروع کیا تو میں امام زین العابدین علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام تو میرے کاوی سارے لسنر جو ہیں انہوں نے یہ مجھے پیج کے اوپر بھی اور ویسے بھی کہا کہ علیہ السلام جو ہے یہ تو اہلِ تشیعوں کہتے ہیں میں نے کہا بات ہر ہی کہا اہلِ تشیعوں کہتے ہیں لیکن یہ چھوڑیے یہ پوچھئے کہ کیا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں تو میں نے بارہاں جواب بھی دیا لیکن میں پھر جواب دے دیتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ جو علیہ السلام ہے یہ ہر آدمی اپنی نماز کی اندر جب تشہود میں بیٹھتا ہے تو وہ ہر ولی کو علیہ السلام کہہ رہا ہے نہیں سمجھے تو ذرا پڑھئیے تشہود السلام علینا ہم پر سلام وعلیٰ عباد اللہ الصالحین تو سلام علیٰ عباد اللہ الصالحین تو کیا بتائیے کہ آہمہ کرام اللہ کے بندے نہیں ہیں تو آپ تو اپنی تشہود کے اندر ہر ایک آدمی کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں ہر نیک آدمی کے اندر ہر ولی کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں تو آج کل جتنے بریروی ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ جب بھی نام لیں گے عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کا تو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں حسان تو میں بارہاں اس کا جواب جو ہے وہ دے چکا ہوں کہ دیکھو آپ السلام علیکم ہر بندے کو کہتے ہو اس کو بھی تو کہہ رہے ہو نا تجھے پر سلام ہو اپنے اباجی کو کہہ رہے ہو آپ پر سلام ہو اپنے چاچا جی کو کہہ رہے ہو آپ پر سلام ہو تو بھئی یہ لفظ ایک ہے لفظ کا استعمال نجائز ہے یا جائز ہے تو دیکھیں یہ لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن مراتب کر دیئے گئے مراتب جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے علیہ السلام انبیاء کے لئے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہیں یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نبیوں کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو اس کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں لیکن مولوی صاحب سے یہ ضرور کہیے گا کہ مولانا صاحب ہم نماز کے اندر السلام علینا وعلا عباد اللہ اسوالحین کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلام علی عباد اللہ نستفا کہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے رہتے ہیں تو یہ جو علیہ السلام ہے یا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے یا رحمت اللہ علیہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے اگر کوئی رحمت اللہ علیہ ہے تو سلام نہیں ہے اگر کوئی علیہ السلام ہے تو وہ رحمت اللہ نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن وہ یہ تھا کہ جو لوگ ان پڑ تھے جن کو معلوم نہیں تھا ان کو فرق کرنے کے لیے یہ جو ہیں وہ لگا دیا جاتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ علیہ السلام یہ نبی ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں اور رحمت اللہ علیہ یہ ولیہ کامل ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لئے یہ استعمال نہیں ہو سکتا جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا ہر نمازی جو ہے وہ اسے استعمال کر رہا ہے تو خیر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں رحمت اللہ علیہ بھی ہیں یہ سب چیز ہیں اب آجائیے قاظم امام موسیٰ قاظم قاظمی سید آپ نے سنے ہمارے خواجہ مہینودین جمیری چشتی رحمت اللہ علیہ وہ بھی قاظمی ہیں امام موسیٰ قاظم کی اولاد سے ہیں وہ تو قاظم کا معنی کیا ہے غور سے سنیے گا قاظم کا اصل معنی جو ہے یہ قاظم جو ہے اس میں فائل کا سکیہ ہے باپ زاربہ یزربوں سے قاظمہ یکزمو اس سے بڑے اشتقاق ہیں لیکن اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے اس میں روکنا ہے قاظ ضامین اس کے اندر اصل روکنا ہے میں ایک حدیث کا جملہ پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحی اذا تساوا حدکم فالیقزم مستطاع جب تم میں سے کسی کو جمعی آ جائے تو اس کو روکو کیوں کہ یہ جو تساوا ہے یہ جو جمعی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یہی وجہ ہے کہ جب اگر آپ نماز ادا کر رہے ہو اور نماز ادا کرتے ہو آپ کو جمعی آ گئی تو کوشش کیجئے کہ ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبا دیجئے تاکہ یہ بند ہو جائے اور مو کھول کر آواز تو نکالنا ہی نہیں ہے اگر آپ نے جمعی کے دوران مو کھول کر آواز نکالی تو ایک تو شیطان ہنسے گا دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ شیطان مو میں داخل ہو کر پیشاب کر دیتا ہے یورن کر دیتا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہی جمعی آئے پہلے تو اپنے دانتوں سے دانتوں کے نیچے اپنے ہونٹ دبا کر روک لیجئے نہیں تو پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کو یوں رکھ کے روک لیجئے دائیں ہاتھ دونوں طرف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ یہ اس کی پام سائٹ یہ استعمال نہیں کر سکتے یہ استعمال کر سکتے ہیں کچھ سمجھ میں آگیا آپ کو تو فل یکزم اسے روکی ہے کازمل بھئی رو جگالی نہ کرنا اونٹ کا جگالی نہ کرنا یعنی جو اس نے کھایا ہے اسے روک لینا جب جگالی کی کرتا ہے جانوار تو اس وقت وہ اپنے کھائے ہوئے کو حضم کر رہا ہوتا ہے کازمل باب دروازہ بند کرنا القزم خموش ہو جانا قوم انکسم خموش لوگ خموش قوم القزم سانس کی نالی القزیم یہ قزیمہ جو ہے عرب کے اندر قزیمہ اسے کہتے ہیں کہ دو کونیں جو ہیں وہ کھو دے جائیں جہاں پانی ذرا کم ہوتا ہے تو برابر میں کھو دے جائیں نیچے سے ایک نالی کھو د کر دونوں کو برابر کر دی دونوں کو ملا دی جائے تو اب فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پہ پانی کم ہو جائے دوسرے میں زیادہ ہو جاتا بات سمجھ گئی اس لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں حدیث کا وہ قوم کے ایک مطلعہ کزامہ کا روڑی بھی ہے کزامہ یعنی کوئن کے پاس آئے اور وہاں انہوں نے اس سے وضو کیا فتوزا منہا اس سے وضو کیا تو یہ وہی کزامہ یہاں سے وہ دو قریب قریب جو کوئن ہیں وہاں آئے اور وہاں وضو کیا تو اب آجائیے قازم کا کچھ الفاظ سمجھیں کچھ معنی سمجھ بھی آئے تو جو اب قازم جو ہے یہ اس میں فائل ہے اس کی جمع قازمین آتی ہے تو قازمین جب اس کی جمع ہوگی اب اس کا معنی کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ یہ جو قازم ہے قازمین الغائز تو اردو والے تجمع کرتے ہیں کہ غصے کو دھبانے والا غصہ جو ہے اس کو دھبانا نہیں ہے اسے ختم نہیں کرنا کیوں غصہ ایک زبردست گفت ہے رب کا بڑی انعیت ہے شاید آپ کو آج تک سنتے سنتے کان پک گئے ہوں کہ غصہ بہت بری چیز ہے غصہ نہ 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 غصہ بری چیز نہیں ہے غصہ انسان کی باڈی کے اندر اسی طرح ہے جیسے فوج کے اسلا خانے کے اندر اسلا پڑا ہوا ہے غصہ انسان کی باڈی کے اندر وہی مقام رکھتا ہے جیسے میری بہینوں کے گھروں کے کچن کے اندر چھری پڑی ہوئی ہے بات کوئی سمجھ بھی ہے یا آپ کے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا یعنی غصہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اسلا بڑی اچھی چیز ہے فوجیوں کے پاس چھری کچن میں بڑی اچھی چیز ہے اب آگے اس کا استعمال جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ برا ہے یا کیا ہے اس کے استعمال پر اس پر حکم لگے گا ورنہ بزاتے خود یہ برا نہیں ہے اوہ حسن لے غیرہی تو یہ وہی اسی قسم کی سمجھ لیجئے اب اگر چھری سے چھری نہ ہو کچن میں تو بھئی سبزی کیسے کاٹے گی میری بھین اسلا اگر فوج کی فوج کے اسلا خانے میں نہ ہو تو دشمن کو کیسے ماریں گے اسی طرح انسان کی باڑی کے اندر جو اللہ تعالی نے غصہ رکھ دیا ہے یہ ایک بہت بڑی نیوت ہے اس کو ختم نہیں کرنا کیوں غصہ جو ہے یہی غصہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو اپنی قوم کو جو ہے وہ بچاتے ہو یہ غصہ ہی ہے الہِ قلمہِ حق جس کی وجہ سے تم ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہو یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے تم اپنے بچوں اور طلابہ کو سمجھانے کے لیے ڈانٹتے بھی ہو اور یہ غصہ ہی ہے کہ جب تمہاری غیرت جو ہے وہ بلند ہوتی تو غصہ جو ہے اب قازمین الغیز کا معنی کیا ہوگا دیکھ لیے میں معذرت چاہتا ہوں لوگ عادی ہوتے ہیں وہ ایک پرانی چیزیں سننے کے لیے لیکن میں امام موسیٰ قاسم کو جو قاسم کا ٹائٹل دیا گیا ہے تو میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ امام موسیٰ قاسم نے اپنے اندر سے غصے کو ختم کر دیا ہے جس کے اندر سے غصہ ٹوٹلی ختم ہو جائے وہ کامل انسان نہیں ہوتا ہم تو اب قاسم کا معنی کیا ہوگا تو میں آپ کو لی جانا چاہتا ہوں اسی حدیث کی طرف اس جملے کی طرف جو قزیمہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اب سمجھانے کے لیے کہ یہ دو کوئیں ہیں تو دو کوئیں جب کھودے عرب والوں نے تو نیچے سے ایک نالی نکال کے دونوں کو آپس میں ملا دیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کم تو دوسری طرف سے زیادہ تو قاسم کا معنی کیا ہوگا جب اس کے اندر مشتعل کرنے والی طاقتیں جو ہیں قوتیں جو ہیں وہ جب بڑھتی ہیں تو وہ ان کا استعمال تحریب کاری میں استعمال نہیں کرتا وہ ان کا استعمال تعمیر سازی میں کرتا ہے آپ کے سمجھ میں آگئے تو امام موسیٰ اتنے امام گزرے ہیں امام جعفر صادق ہیں امام باکر ہیں امام زین العابدین ہیں لیکن یہ موسیٰ کازم ہیں تو جب یہ کازم ہیں تو اب کوئی تو چیز ان کے اندر ہوگی نا تو وہ یہی ہے کہ جو طاقتیں جن کا استعمال ہم عام لوگ غلط کر جاتے ہیں امام موسیٰ کازم نے اسی طاقت کا استعمال تعمیر سازی میں کیا ہے اب بات کوئی سمجھ میں آگئی تو کازمین الغیز آپ کازم ہیں امام موسیٰ کازم جنہوں نے غصہ کو تخریب میں نہیں تعمیر میں لگایا تو اس لیے آپ کا نام بول کر یہ بتا رہا ہے کہ حارون رشید کو غلطی ہوئی ہے آپ تخریب کاری میں کبھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے اب آجائیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام چوہے ہیں امام موسیٰ کازم وضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامتی ہو آپ پر رحمتیں ہو آپ پر برکتیں ہو آپ امام موسیٰ کازم مولا علی شیر خدا ان کے بیٹے امام حسین ان کے بیٹے زین اللہ بیدین ان کے بیٹے امام باکر ان کے بیٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں امام موسیٰ کازم پیور پیور چین پیور خون اللہ اکبر جللہ شاہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حمیدہ ختون سے بیعا کیا اور یہ نوٹ آف ایفریقہ کی ہیں بربریہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے میں جب مراکش میں گیا تھا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کے روزہ اطحر پر وہاں سے دعالیل خیرات کی اجازت لینے کے لیے ان کی اولاد کے جو ہیں وہ مجھے حسن تلمودی ملے مجھے انہوں نے اجازت دی دعائیں بھی نہیں بڑی آپ نے دیکھا ہوگا چینل کے اوپر وہاں میں وہاں زیادہ تر لوگ ہیں یہ لیبیا کے اندر رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں تونیزیا میں رہتے ہیں مراکش کے اندر رہتے ہیں یہ تو میں بی بی حمیدہ ختون کا جو قبیلہ ہے اس کے ایک فرد سے میں ملا کو طبیعہ محجد کی جب سامنے کی سڑک میں کراس کر رہا تھا تو رسطے میں وہ مجھے ملڑ چھوٹی چھوٹی اس کی ڈاڑی تھی تو he talked to me in English so it's where you're from I'm gone from America so I'm memorizing the Quran of Mحجید 14 پار I'm memorized I go 14 پار I'm memorized I'm again next will be you know سبحان اللہ زی اسرہ بی عمدہی لئے من المحجد الحرام لئے المحجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو سب مرزد تو he smile اس کو آیا میری کافی دیر اس کے ساتھ بات چیت ہوتی نہیں نفیس نفیس لوگ اللہ اکبر جلال شانو تو یہ حمیدہ ختون جو ہیں یہ شگردہ ہیں انہوں نے علم basic علم جو ہے وہ حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن حدیث فقہ اور اللہ تعالیٰ نے کمال کا ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا بہترین علمہ و فازلہ تھی جب گھر کی بہو یا آپ کی زوجہ وہ علمہ فازلہ ہو تو ذرا گفتگو میں اور اگر آپ بھی علم دین ہیں تو پھر ذرا بہت بہت فائدہ ہو جاتا بہت بہت فائدہ دیتا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل سلیم عطا فرمائی اور حافظہ عطا فرمائی بڑی جلدی چند ہی سالوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی حمیدہ خاتون جو والدہ ہیں امام موسیٰ قاظم کی انہوں نے تمام بنیادی علوم جو ہے وہ سیکھ لیے پھر آگے اس کے بعد جو ہے وہ باہر کھل گیا تو یہاں تک پھر نوبت آگئی کہ مدینہ کی خاتون جب آتی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے فرماتے جاؤ میری بی بی سے پوچھ لو حمیدہ خاتون سے پوچھ لو جا کے وہ تمہیں مسئلہ بتا دے گی تو یہ عام مسئل کیا ہوتے ہیں عام طور پر عام بندے جو مسئل پوچھتے ہیں وہ فکر کے مسئل ہوتے ہیں نماز میں فلان ہو گیا فلان چیز ہو گئی یہ فکر کے مسئل زیادہ تر لوگ ہوئے تو پتا یہ چلا کہ امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بی بی حمیدہ خاتون جو ہیں بہترین قرآن کی قرآن یاد بھی ہے حدیث بھی آتی ہے اور فکر کے اوپر بھی آپ کو ابو رہا سے اللہ اکبر جلل شانو تو امام جعفر صادق کو بی بی حمیدہ خاتون سے اللہ تعالیٰ نے سات سفر اسلامی کلنڈر کے دوسرے مہینے کی سات تاریخ اور ایک سو اٹھائی سو ہجری میں ایک بیٹا عطا فرمایا ان کی بلادت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیدار ہوا آپ نے فرمایا امام جعفر صادق سے کہنے لگے سنو اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اس کی شکل مشابہت اللہ کے پیامر موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہوگی تو تم اس کا نام موسیٰ ہی رکھنا یہ وجہ تھی کہ آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ رکھا گیا تو میں آپ کو موسیٰ کا نام بتا دی موسیٰ کا مینہ بتا دی موسیٰ عربی ہو تو پھر موسیٰ مواصم سر موڑنے کا علا اور اگر عبرانی سے آیا ہو معرب بنایا گیا ہو تو پھر موسیٰ مو شیح ہے مو کمانا تابوت اور شا کمانا درخت اور مو کمانا تابوت اور شا کمانا پانی خیر مختلف جو ہے وہ معانی ہیں تو امام موسیٰ قاظم ان کا نام جو ہے وہ موسیٰ رکھا گیا اب پائدہ کہاں ہوئے اس وقت جب امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائدہ ہوئے ہیں تب امام جعفر صادق مقامِ ابوہ میں تھے تو امام موسیٰ قاظم کی جائے پتہ ہے جو ہے وہ مقامِ ابوہ ہے اے اللہ اکبر جلال شاہ کبھی موقع میرے تو اس جگہ کو ضرور دیکھئے گا میں یہ ریکیمنٹ کرتا ہوں آپ کے لئے آپ کہیں گے کیوں یہ ابوہ کو کیوں دیکھئے گا اللہ کے بندوں یہ مقامِ ابوہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب حج کر کے آ رہے تھے تو یہاں رکے تھے اور اپنی والدہ محترمہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر روئے تھے کھڑے ہو گئے یہاں یہ وہ جگہ ہے مقامِ ابوہ اور مقامِ ابوہ پہ ہی ابو سفیان جو باپ ہیں حضرت عمیر معاویہ کے اور دادا ہیں یزید کے انہوں نے اسلام قبول یہ ہی کیا تھا تو یہ ابوہ مقامِ ابوہ کہاں ہیں یہ آج کل لوگ جانے نہیں دیتے وہ ٹیکسی ڈریوروں کے لائسنس چین لیتے ہیں کوئی پرانا آپ کا جان پہچان والا آدمی ہو تو جو پرانا رستہ ہے مدینہ سے مکہ آنے کا جس کے رستے میں بدر کا میدان بھی وڑتا ہے میں وہاں رکا ہوں گیس اسٹیشن پر رکا تھا وہ میدان ہے قبول ہیں صحابہ کرام کی تو وہاں سے جب آپ پرانے رستے سے جا رہے ہیں ابھی جو نیافری بنا اس سے نہیں پرانے رستے سے اندر اندر سے جا رہے ہوں تو پھر آپ کو مکہ شریف جاتے ہوئے روڈ کے اوپر ہی بائیں طرف آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا ابوہ تو پھر آپ جب انٹر ہو جائیں گے اندر چلے جائیں گے تو آگے ذرا کافی جانے کے بعد پھر آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی تو وہ مقام ابوہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یہ مقام ابوہ وہ ہے یہاں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 45 سال تھی یہ چیزیں ذرا یاد رہیں اب جب بچہ پائدہ ہوتا ہے تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو تعلیم ضرور دلاتے ہیں تعلیم دلانا بہت ضروری کسی یہاں تعلیم چار سال کے بعد ہوتی ہے کسی یہاں ساڑھے تین سال میں کسی بے پانچ میں چھے میں ہمارے اسلام کی اندر تعلیم ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر تعلیم شروع ہو جاتی بچہ پیدا ہوا جاؤ جا کے مولوی کو بلا کے لاؤ زیادہ زیادہ تمہیں لیٹ کرنے کا ٹھیک ہے تم تھوڑا سا لیٹ کرلو لیکن اسے فوراں بلاو جدنی جلدی بلا سکتے ہیں نام رکھو اسے بلاو بچے کو میٹھا دو کسی نیک آدمی کا جھوٹا تو وہ ازان جو ہے وہ اصل میں تعلیم ہے پورا خلاصہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہی اللہ اشہدو نمہمد رسولہ اللہ ایلال فلاح اللہ اکبر لا الہی اللہ یہ ساری تعلیم ایک بیسک تعلیم یہی ہے ہماری بچے کو فوراں دے دی تو حضرت موسیٰ قاظم اب ان کو تعلیم کس نے دی کون استاد ہے ان کا تو بھئی مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا استاد وہ ہے جن کو دنیا جن کو دنیا والے تعلیم کی پہلی عظیم یونیورسٹری قرار دیتے ہیں امام جعفر صادق یہ علم کی یونیورسٹری ہیں بزاتے خود ان سے علم حاصل گیا اور آپ کی علمی پاور کتنی تھی حضرت موسیٰ قاظم کی کتنی علمی پاور تھی لوگ جائیں گے اب کتابوں کو تاریخ ابن خلدون نکالو ابن کسیر نکالو کامل نکالو ابن عصیر کی یہ نکالو وہ نکالو میں بتا تو بھئی امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام موسیٰ قاظم کے کتنی پاور ہے علمی اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حارون و رشید نے آپ کو سانس نہیں لینے دیا سکھ کا اپنے اکیس سالہ دور کے اندر اس نے امام موسیٰ قاظم کو سانس نہیں لینے دیا کیوں کوئیسن ہے نا میرا کیوں جواب آئے گا جی وہ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے نہیں امام جعفر صادق کے اور بھی بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کے چھے لڑکے تھے اسماعیل عبداللہ اسحاق محمد علی اور موسیٰ انہی کو کیوں تن کر رہا ہے وجہ یہ تھی سب جانتے تھے اور وہ بھی جانتا تھا کہ اگر کسی کے اندر علمی صلاحیت ہے جو سیاسی طور پر لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے علم ہے کسی کے اندر تو وہ یہ امام موسیٰ قاظم ہیں تو وہ ان کی علمی صلاحیت باقیوں سے کیوں نہیں ڈرتا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی عام عربی قریشی حاشمی سید نہیں ہے عام مدینے کا بہشندہ نہیں ہے ورنہ وہ اگنور کر دیتا آدمی اسی سے دشمنی کرتا ہے آدمی اسی کے راہ میں روڑے اٹکاتا ہے جس سے اس کو ڈر ہوتا ہے جتنا بڑا آدمی ہے اس کا دشمن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا جتنا بڑا آدمی ہے اس کا دشمن اتنا بڑا ہوگا تو جس کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہا ہے تو کوئی مقام تو ہے تاریخِ بغداد میں خطیب نے لکھا ہے خطیب بغدادی لکھتے ہیں جملہ سننے کے قبل عبدالصالح یعنی وہ امام حضرت امام عسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ رہا ہے عبدالصالح من عبادته و اجتہاده اب یہ اجتہاد جو ہے اب اس کو اجتہاد فی العبادہ بولو یا اجتہاد جو ہے وہ فی العلم بولو یہی وجہ ہے کہ حرون و رشید جس کے دور میں تمام علماء جو ہیں وہ بغداد میں آئے بغداد علم کا مرکز بن گیا وہ ڈرتا تھا آپ سے یہ تو قابلیتی شگرد کی اب سوال یہ ہے کہ جن سے علم حاصل کیا وہ استاد کی قابلیت کا بھی اندازہ ہو جاتا اگر استاد کی قابلیت کا اندازہ ہو گیا تو شگرد کا مقام بھی واضح ہو جائے گا اگر ہنڈرڈ پرسنٹ شگرد استاد کے مطابق نہیں ہے تو کمز کم فیفٹی تو ہوگا فیفٹی تو ہوگا نا بھئی پرانے لوگوں کے پاس تو بیٹھنے والے جو ہیں وہ لوگ اتنا اثر لے لیتے تھے جاہیے جا کے دیکھئے جو مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے جاہیے جا کے دیکھئے جو اللہ حضرت عظیم البرکتہ شامر ازاہم بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے اور پڑھے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والے ہی یار اللہ آمد ہے ہم لوگ تو ساری زندگی پڑھ کے ان کے پائے کے نہیں ہو سکتے تو سوچے جو امام جعفر صادق کے پاس بیٹھے ہوں گے اب امام جعفر صادق کی قابلیت کا اگر اندازہ ہو جائے گا آپ کو تو حضرت امام موسیٰ قاسم کبھی پتا چل جائے گا آپ کو اب آجائے گے سن لیجی میں چند باتیں آپ کو بتا دوں امام موسیٰ قاسم کے استاد جو ہے امام جعفر صادق اور آپ کے بارے ان کے پاس پڑا ہے حضرت امام میں آزم نمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے پڑا ہے ان کے پاس دو سال تو مستقل پڑا ہے امام آزم رحمت اللہ نے اس لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ میرے دو سال میری زندگی میں نہ ہو تو نمان حلاق ہو جائے وہ دو سال نہ ہو تو نمان حلاق ہو جائے کیوں حلاق ہو جائے اس لیے کہ حضرت امام آزم نمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بول کر یہ بتا دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس جو میں نے دو سال لگائے ہیں انہی کے پاس بیٹھ کر میں نے وہ تمام علم حاصل کیا جو مولا علی شیر خدا سے ان کی نسل میں چلتا رہا تھا آپ بات سمجھیں نہیں کچھ آپ کے کہ وہ زخیرہ جو آلے آلے رسول میں اولاد علی میں بی بی فاطمہ کی اولاد میں تھا وہ مجھے امام جعفر صادق سے مل گیا دو سال مستقل شگرد رہے ہیں آپ ویسے میں آپ کو بتا دوں سب لوگوں کے نالج میں اضافہ کیلئے حضرت امام آزم نمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پچپنہ حج کیے ہیں کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ حج اس وقت سب سے بڑا ملہ ہوتا تھا ہمارے اسلام کے اندر سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ حج کا ہے تو اگر بدت ہے تو پھر حج کے علاوہ سارے مجمع بدت ہیں تو سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ حج کا ہوتا تھا تو لوگ جو ہیں وہاں جاتے تھے سارے بڑے بڑے آئیمہ فقہہ محدثین یہ جاتے تھے اس دور میں مس نہیں کرتے تھے کیوں اس لیے کہ اس دور میں مکہ اور مدینہ مرکز ہوتا تھا وہاں بیٹھ کر لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے علامہ ہوتے تھے وہ لیکچر دیا کرتے تھے یہ بات ہے تو پچپنہ حج کیے ہیں تو موسم حج کا قیام اور بنو امیہ کی ظالمانہ روش سے بچنے کے لیے چھ سال آپ کا قیام میری بات بڑے دھیان سے سنیئے گا امام اعظم نے صرف دو سال نہیں میری جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ دس سال کے قریب مکہ اور مدینہ میں گزارے ہیں حضرت امام اعظم نے کم مز کم دس سال کبھی مکہ کبھی مدینہ کبھی مکہ لیکن دو سال ان میں سے پکے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے ہیں ان سے علم حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ حضرت امام اعظم نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی حکارت سے لیتے ہیں ابو حنیفہ ابو نیفہ ان سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اور بنو عباس کے چھ سال اس ساری زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں چین سے لینے چین سے سانس نہیں لینے دیا حضرت امام اعظم کو نہ بنو عمیہ کے لوگوں نے نہ بنو عباس کے لوگوں نے کیوں بتاؤ تو سینہ کیوں ان کو کوڑے کیوں مارے جاتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد علی اولاد فاطمہ آل رسول کی محبت تھی اس محبت کی پاداش میں ان کو سزا دی جاتی تھی یہ وجہ تھی ورنہ وہ بھی منصور کی آفر کو قبول کر کے جاج بن جاتے ہیں یاشی کرتے ہیں نہیں نہیں کی صرف اور صرف اس کی ریزن جو ہے وہ یہ تو یہ حضرت امام اعظم جو ہیں وہ تو اولاد علی کی محبت میں اپنی جان دے گئے ہیں تو کیا رواہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ابو حنیفہ ابو حنیفہ کہتے ہیں امام اعظم نومان بن ثابت یہ امام جعفر صادق کے عظیم شگردوں میں سے شگرد ہیں اور جائے جا کے اگر تاریخ ہی کو پڑھ کر فیصلہ کرنا ہے تو تاریخ پڑھ لیجئے حضرت امام اعظم لیکچر دے رہے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق چھپ کر آ کر آپ کے لیکچر میں کھڑے ہوگے سننے لگے جو ہی آپ لیکچر سے آپ کی توجہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ ایک دھم سے کھڑے ہوگے کہنے لگے اے ابن رسول اگر مجھے پتا ہوتا میں لیکچر ختم کر کے کھڑا ہو جاتا مجھے معاف کر دیجئے آپ مسکر آپ بڑھے گئے لگے نہیں نہیں اخسن اخسن یہ گفتگو ہے غلم کی قدر کرنی چاہیے تذکیرہ تلحفاظ کی پہلی جل سفاہ 166 پہ حضرت امام ابو بنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر سے زیادہ افہم افہم فہمو فراست والا بندہ بہنی نہیں دیکھا امام موسیٰ قاظم کے استاد و والد امام جعفر علیہ السلام جعفر صادق کے بارے میں صالح بن ابو الاسود کا قول ہے عزیب الکمال کی پانچویں جل سوا سیونٹی نائن کے اوپر کہ امام جعفر صادق میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو حضرت امام موسیٰ قاظم کے استاد کی قابلیت کا پتا چل جائے تاکہ آپ کو پتا جلے شگرد بھی کس مقام پہ تھے تو کم مقام کا تحیون تو ہو جائے گا نا اور ذرا سنیے کہ امام جعفر صادق یہ سلونی کا لفظ میں بہت تاریخ میں بڑے عرصے کے بعد سن رہا ہوں مولا علی نے کہا تھا نا اور آج مولا علی کا بیٹا کہہ رہا ہے امام جعفر صادق نے کہا سلونی قبل ان تفکدونی فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّسُكُمَ حَدٌ بَعْدِي بِمِسْلِ حَدِيثِ آؤ پوچھو مجھ سے اس سے قبل کہ مجھے تم کھو دو فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّسُكُمَ حَدٌ بَعْدِي میرے بعد کوئی وہ حدیثیں بیان نہیں کرے گا جو میں بیان کرتا ہوں سچ کہا حضرت امام جعفر صادق نے واقعی کوئی مائی کا لال بیان کر نہیں سکتا کوئی علی کا بیٹا ہوگا تو بیان کرے گا نا امام جعفر صادق اللہ اکبر جللہ جلل امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالی انہوں نے بیس سال اپنے والدِ گرامی کے ساتھ گزارے ہر طرح کا علم حاصل کیا جانے کی ضرورت ہی نہیں یونیورسٹی پاس ہو تو کیوں جا گئے جہاں یونیورسٹی ہے سکول ہے کالی جہاں ساری چیزیں ہیں تو پھر وہیں پڑھیں پھر آگے کیوں جائیں ہم آگے کیوں جائیں اب میں تھا ہمارا گھر جامع نیمیہ کے پیچھے تھا وہیں پہلی دوسری تیسری یہ چھوڑی ساری عمر وہیں گزری میری بچپن وہیں گزرا تو اب ہم نے قرآن وہیں پڑھا کتابیں وہیں پڑھی وہیں سے فارغ ہوئے کیوں جائیں کہیں اور جب سب کچھ میرے گھر کے پاس ہے تو امام موسیٰ قاظم کسی اور کے پاس کیوں جائیں کہ جب ان کے والدِ گرامی اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹری ہیں بہت سیکھا اپنے والدِ گرامی کے ساتھ عبادت تو سیدوں کا سید سجدے میں ہی تو رہتا ہے سخاوت اور سجدہ یہ دو تو اس کی خاص نشانی ہوتی رات بھر عبادت میں گزار دیتے ہیں مسجد نباوی میں داخل ہوتے ہیں سجدہ میں سجدہ 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 اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں جو حضرت امام باکر سے ہیں امام زین لابدین سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ اکبر جل شکل سجدہ اس طرح کرتے ہیں جیسے دادا کرتے تھے پردادا کرتے تھے دعاؤں میں گزر جاتا ہم جب کبھی امامویوں کا مروانیوں کا باسیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے مکہ مدینہ میں اس دور میں ہڑتال ہوتی تھی مکہ مدینہ کی دکانیں اور مکان کے دروازے سب بند ہوتے تھے ایسا لگتا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے اصلا میں موررخ اس وقت ادھر جا ہی نہیں رہا وہ موررخ اس وقت جاتا ہے مکہ مدینہ جب وہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے بس وہ زیادہ تر اس طرف رخ ہی نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے وہ جب تاریخ لکھ رہا ہے تو وہ تاریخ بادشاہوں کی لکھ رہا ہے وہ بادشاہ جہاں موجود ہیں جہاں اس کا کھانا پینا چلے گا وہ وہاں موجود ہے یہاں تو روایتیں ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن کبھی کبھی موررخ مکہ مدینہ میں چلا جاتا ہے مکہ مدینہ میں موسم حج میں ملہ لگتا سب لوگ آتے ہیں اولاد رسول کی مکہ اور مدینہ میں بڑی عزت یہی وجہ ہے کہ جب کبھی عمویوں مروانیوں اور عباسیوں کا چکر لگتا حج کے اندر تو ان کو نظر آتا کہ بادشاہ ہم نہیں ہیں یہ علی کے بچے بادشاہ ہیں یہ ان کو اس وقت پتا چلتا پھر رنگ گل کے اڑ جاتے ہیں امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کی صفات و عداد کو تھامے رکھا اولاد علی کبھی بخل سے کام نہیں لیتا یا نہ وہ علم میں بخل کرتے ہیں نہ وہ دولت میں بخل کرتے ہیں اب یہ حصول قرآن مجید میں وضع ہے رب تعالیٰ مشکلوں میں تو ڈالے گا اس نے کہہ دیا ہے اگر کسی نے عربی گرامر پڑھی ہے تو لام تقید بنون سکیلہ ہے وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ ہے یعنی ضرور بھر ضرور ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے لیکن بچ گئے ہم اس جملے سے اس لفظ سے وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَئِئِن سے بچ گئے یہ این ہے نا یہ دو زینے دیکھ رہے ہیں نا یہ این سے بچ گئے ہم یہ تنوین نے یہ قلت نے بچا لیا ورنہ گئے تھے ہم تو بِشَئِئِن یہ تو ہوگا اب حضرت امام موسیٰ قاظم پر بھی ابتلاہ کا آزمائش کا دور شروع ہو گیا آپ کے دور میں بنو عباس کو تخت مل گیا تھا حضرت علی سے لے کر چھٹے امام تک امویوں اور مروانیوں نے دبا کے رکھا اولاد علی کو اور ساتھویں امام کو بنو عباس نے تنگ کرنا شروع کر دی بنو عمیہ اور بنو عباس دونوں سیاسی طور پر اولاد علی سے خوف سزار آئے تھے کیونکہ اگر کوئی ان کے مدے مقابل آ سکتا تھا یا لوگ لا سکتے تھے تو وہ اولاد علی تھے بنو عمیہ اور بنو عباس اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ذات تھے مگر وہ مقام تو نہیں تھا جو اولاد فاطمہ کو ہے کیونکہ لوگ ان کو ابن رسول کہتے تھے اور پکارتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھے یہ عزاز بنو عمیہ اور بنو عباس کو حاصل نہیں تھا لوگ ترہی حوالے سے کہ اسلام سندھ تک پہنچا اسلام رشیہ تک پہنچا انڈیا تک آیا اسلام لیکن ان دونوں خاندانوں کے نامہ اعمال کے اندر اولاد علی سے عقیدت اور مستقل محبت یہ لفظ مستقل مستقل محبت سے خالی ہیں کبھی کبھی دھم بھرا لیکن سیاسی نکتہ نظر سے لیکن اب یہ سروری بھی نہیں ہے کہ ایک عام انسان ایک ہی وقت میں بہترین باپ ہو بھائی ہو خامد ہو بیٹا ہو دوست ہو استاد ہو عالم ہو کاری ہو حافظ ہو مصنف ہو مقرر ہو سیاسدان ہو جرنیل ہو سب کچھ ہو ایک ہی وقت میں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سب ہی میں برا ہو تو مختلف اس کی شکلیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ باپ اچھا ہو دوست اچھا نہ ہو ہو سکتا ہے خامد اچھا ہو بھائی اچھا نہ ہو تو انسان کی کیوں ہیں تو بھائی بادشاہ جب تاریخ میں نظر آتے ہیں تو وہ ایزے بادشاہ وہ ٹھیک ہے لیکن جب اس کا رخ دوسرا دیکھا جاتا ہے کل لا سوالکم علیہ اجران اللہ المودت فی القربہ میں جب دیکھا جاتا ہے تو نکمہ فیل ہے ایک آدمی ہے بہت بڑا سکولر ہے لیکن جب اس کو عقیم السلاطہ و آتو زکاة میں دیکھا جاتا ہے پتا چلتا ہے بلکل نکمہ ہے یہ بھی ملوز خاطر ہے یہ بات بنو عباس اب مختصر جان لیں گے بنو عباس کیا ہیں امام حسین کو سامنا تھا یزید کا اور یزید کی سلطنت کو مضبوط کیا اور بنایا حضرت امیر معاویہ نے اور امیر معاویہ بیٹے تھے ابو صفیان کے جو مکہ کے سردار تھے اور حضور کے چچا تھے یہ جو عمویوں اور مروانیوں کی ملا کر جو حکومت ہے یہ ایک سو سال تک چلی چوراسی سے کچھ اوپر کچھ ایک سو سال تک آخری جو ہے وہ تھا مروان ہمار ہمار گدے کو کہتے ہیں یہ اس کو ٹائٹل دیا گیا مروان ہمار یہ آخری تھا سات سو پچاس عیسوی میں ابو عباس عبداللہ بن محمد خلافت عباسیہ کا یہ بانی ہے یہ تخت پر بیٹھا تو اس وقت حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چار سال تھی اور سات سو چون عیسوی میں دنیا سے یہ چلا گیا تو اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم کی عمر آٹھ سال تھی تو گویا کہ بنو عباس کا بانی جب گیا تو تب حضرت امام موسیٰ قاظم آٹھ سال کے تھے خلافت عباسیہ کے بانی ابو عباس عبداللہ بن محمد نے اقتدار سنبھالتے ہی اماویوں مروانیوں حتیٰ کہ علاویوں علاوی ملوم ہے کسے کہتے ہیں جو بی بی فاطمہ کے تو نہیں لیکن مولاری کے بیٹے ہیں دوسری بی بی سے علاویوں کو چن چن کر مارا اب بنو عباس نے اب یہ ان کا ایک رخ ہے بنو عباس کا سیاسی حریفوں کو تو کچھ چھوڑتا نہیں ہے اس نے علاویوں کو بھی چن چن کر مارا اتنا خون بہایا کہ لوگوں نے ٹائٹل دیا صفح کچھ لوگ تو حدیث بھی بیان کرتے ہیں فرقہ غاوندیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق عباس بن عبد المطلب ہے اور یہ فرقہ کہاں ہے یہ خورا ساں کے اندر پیدا ہوا فرقہ کیونکہ یہاں کافی عرصہ گزارا ہے انہوں نے یہاں یہ پیدا ہوا یہی وجہ ہے کہ جب دعود بن علی بن عبداللہ بن عباس جس دن کوفہ میں صفح کی خلافت کی باعت لے رہا تھا تو بولا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام نہیں ہوا سوائے دو کے پہلے مولا علی تھے اور دوسرا جو ہے یہ صفح ہے جس نے خون بہایا اس کے نزدیک وہ یہی کہہ رہا تھا کوفہ میں دو ایمام ہوئے ہیں حضور کے بعد مولا علی اور یہ جس کی ابھی میں خلافت لے رہا ہوں اب ذرا سن لیجی کہ بانی تو بنو عباس کا ابو عباس عبداللہ بن محمد ہے لیکن اصل پلر جس نے پھیلایا ہے وہ ابو مسلم خوراسانی ہے اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو یہ بنو عباس کی کبھی سلطنت قیم نہیں ہو سکتی جیسے ابن زیاد اور حجاج ہیں اس نے کام کیا وہی کام ابو مسلم خوراسانی نے کیا لاکھوں قتل کر دیئے لاکھوں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا لاکھوں مار دیئے ابن حبیرہ کا قتل امان دینے کے بعد ابو سلمہ وزیر آل محمد کا قتل بہانے سے سلیمان بن کسیری کا قتل موسل کے لوگ خلافت عباسیہ کے خلاف ہوئے تو صفح نے اپنے بھائی یحییٰ بن محمد بن علی عباسی کو بارہ ہزار افراد دے کر بھیجا بانی ابن عباس خلافت عباسیہ کے بانی نے بارہ ہزار دے کر بھیجا ان کو اپنے بھائی کو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں لوگ چند پہلے بندے پکڑ کر مار دیئے تاکہ دہشت ہو جائے لیکن جب بندے مارے لوگ مشتہیل ہو گئے اب جب مشتہیل ہوئے بارہ ہزار اس کے پاس فوج تو تھی فوج اس نے سامنے کھڑی کر دی کٹھی گئے آجو مقابلے پہ آجو پھر ہم لوگوں نے سوچا یار اگر مقابلے پہ آئے کچھ نہ کچھ تو مریں گے جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا یا یا بن محمد نے یہ دیکھا کہ بھئی اب یہ ذرا ڈر گئے ہیں انہوں نے ایک اور تیر پھینکا ایک اور دانہ ڈالا کہنے کہ سب کے سب لوگ جو امان چاہتے ہو نا مسجد میں آجو اور جو مسجد میں آجائے گا ہم اس کو ماریں گے نہیں تو بنو یہ صفاق کے بھائی نے کیا کیا موسیل کے گورنر نے کیا کرا کہ مسجد کے دروازوں کے اوپر دو دو بندے چھپا دیئے تلوار دے کر جو ہی یہ اندر داخل ہوتے اس کی گردن اڑا دی جاتی اور لاش اٹھا کر چھپا دی جاتی تیز ہی کے ساتھ یہ عمل جاری رہا جانتے ہو یہ کام ہوتا رہا ہوتا رہا کتنے بندے مار دیئے گیارہ ہزار بندے قتل کر دیئے مسجد کے اندر میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں یہ جا کے کھول دیجئے ابن خالدون کھول دیجئے تاریخ دیکھئے تو گیارہ ہزار بندوں کو مسجد کے اندر قتل کر دیا اس کے علامہ کا شماری نہیں ہے جو مقابلے پر آئے تھے وہ چھوڑ دیجئے یہ وہ تھے جو مقابلے پر نہیں آئے رات ہوئی تو اباسی گورنر کے کانوں میں مقتول ان کی ازواج اور اولاد کے آئیں جب کانوں میں پڑی تو کہلے گا کون ہیں کہا جی وہی ہیں جن کے آپ نے گیارہ ہزار بندے مسجد میں مار دیئے ہیں کہلے گا اچھا ان کو بھی قتل کر دو تین دن تک اس شہر کے اندر بنو اباس نے وہ عدم مچایا اس کی فوج نے بچے عورتیں سب مار دی یہ حال ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے خلافت اباسیہ کا بانی چار برس آٹھ مہین حکومت کر کے مر گیا انبار میں دفن ہوا اس کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم کی عمر جو ہے وہ کتنی تھی آٹھ ساتھ یہ ہے بنو اباس موسیٰ قاظم نے یہ دور دیکھا امام موسیٰ قاظم لیکن اس دور میں آپ بچے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو مسلسل تنگ کیا جاتا اس کے بعد ابو جعفر عبد المنصور جو ہے وہ بیٹھا صفحہ نے وسیعت لکھ دی کہ میرے بعد میرا بھائی ابو جعفر اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ یہ وسیعت عیسیٰ جباز تھی وہ بیٹھے گا اور اس وقت اس وقت ابو جعفر جو تھا یہ منصور کے نام سے جو مشہور ہوا یہ اس وقت حج کرنے کیا ہوا تھا اس نے خط وہاں وسیعت بھیج دی پوچھا دی کہ بھائی ابو العباس کا انتقال ہو گیا ہے اب تم جو ہو اس کے جانشین ہو خلیوہ تم ہو خوشیہ منائیں گی وہ آپ اس آیا ابو مسلم خراسانی نے بیعت کی سب نے بیعت کی حج کے بعد یہ کوفہ آیا وہاں سے بھائی کی قبر پر تمام اقتدار و اختیارات پر قبضہ ہو گیا منصور کا تو جس نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا پاور فل بنایا وہ جرنیل تھا اس کو بہانے سے محل میں بلا کر قتل کر دیا منصور نے کون بلا ابو مسلم خراسانی اسے قتل کر دیا یہ وہ وفدار تھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چوہے انہوں نے فلان کو مارا فلان کو مارا اولاد علی کو تنگ کیا لو وہ اسی بندے کو انہوں نے قتل کروا دیا دھوکے سے بلا کر جس نے ان کی سلطنت کی بنیاد رکھی ابو مسلم خراسانی کو مروا دیا ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے بندے میں خامیہ ہوتی ہیں یہ آپ لوگ بھی سن لیجئے آگے آپ کا خاندان بڑے گا فیکٹری ڈالیں گے یا آپ کوئی جماعت بنائیں گے جو لوگ پہلے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی ساتھ وفاداری کی ہوتی ہے خدمت کی ہوتی ہے وہ ان کو کچھ چیزوں میں وہ فری ہو جاتے ہیں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے ان کا ناز اٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی کچھ خدمات ہوتی ہیں جو تقاضہ کرتی ہیں کہ انہیں نئے آنے والوں پر ترجیح دی جائیں اور کچھ معاملات کے اندر ان کو ازاد رکھا جائے یہ بات یاد ہے کی تو یہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ بڑے اچھے دوستوں کو کھو دیں گے جو آدمی بچانا آپ کے ساتھ چودہ پندہ سولہ سال سے رہ رہا ہے اب آپ اس کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کریں جو آپ نئے آنے والے کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کو بھی اسی طرح ہی ڈانٹیں آپ اس کے ساتھ وہی بیہیوئر کریں بتتمیزی اسی طرح کریں تو یہ تو نہیں ہوگا تو انہوں نے کیا کیا کہ ابو مسلم خراسانی ٹھیک ہے وہ کسی چیزوں میں نازد دکھاتا تھا لیکن وہ تھا وفادار تو انہوں نے اپنے اس وفادار کو بھی اڑا دیا تو حفظ مراتب جو ہوتی ہے یہ سرداروں کو نہیں بھاتی امیروں کو نہیں بھاتی ایک نیا آیا ہے اب اس سے بینفیٹ ہے چلو اس کو اڑا کے رکو اس کو دبا کے رکو یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا آپ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی عوضہ ٹائٹل دیے رکھتے تھے تاکہ کسی کو کم تری کا احساس نہ ہو جائے اور یہی کام آج امریکہ کر رہا ہے ہم لوگ امریکہ سے سیکھو کیا کر رہا ہے ہر سٹیٹ کو ایک چیز دے دی جس میں وہ منفرد ہے بس وہ اپنے اس میں خوش ہے اور وہ چیز دوسرے میں نہیں ہے میں نہ اتکرہ رہا ہے نہ کہ اندر میں گیا میں وہاں بسیں بنتی ہیں پورے امریکہ کو وہ بسیں سبلائی کرے گا سکول کی بس وہیں بنتی ہے فرنیشر وہیں بنتا ہے اس طرح ایک ایک چیز ایک ایک چیز ہر ایک کو دے دی ان چیزوں کو بھی ذرا سوچا کرے بس اشارے ہی ہوتے ہیں ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ فلسفے پہ گفتگو کر دی جائے تمدن پہ گفتگو کریں تو منصور نے کیا کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ عمویوں مروانیوں عباسیوں نے اولاد علی کو مارا میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے وفاداروں کو مارنا شروع کر دیا جس سے خطرہ ہوتا تھا تو اصل میں ان کا نکتہ نظر یہ ہوتا تھا کہ ہماری ہمارے تخت و تاج کو کوئی نہ چھینے اب وہ جو بھی ہوتا وہ اس کو اڑا دیتے اپنے چچا عبداللہ بن علی جو اس کے بعد وریعہ تھا اس نے کیا کیا منصور نے کہ اس کو ایک مکان کے اندر قید کر دیا جب مکان کے اندر قید کیا تو آپ جانتے ہوں وہ کمرہ کیسے بنایا جا اس کمرے کی بنیادوں میں آپ لوگ تو اینڈے ڈالتے ہو نا اس کمرے کی بنیاد ہے نا نمک کے پتھر ڈالے گئے آپ کبھی پاکستان گئے ہوں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی کان ہے نمک کی تو وہ پتھر ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں یہ دفعہ تقریر کرنے گیا تھا میں تو وہ پتھر ہوتے ہیں تو وہ پتھر لا گئے اس نے نیچے رکھے اوپر وہ مکان بنا دیا تو کیا کہتا ہے روز بندے لگا دیئے کہ تم پانی دیتے رہا کرو جب آپ نمک کو پانی دو گے تو نمک تو پکھلے گا وہ تو کھر جائے گا تو جب وہ ملٹ ہوا تو وہ چھت جو ہے وہ گر گئی دیواریں گری چھت گری چچا مار دیا اللہ اکبر جللہ شانو تو خود اپنا چچا مار دیا آپ لکھتے ہوئے اولاد اہلی کو تنگ کرتے تھے انہوں نے اپنا سگا چچا مار دیا تو اس نے اپنے دور حکومت میں جو اس کا منصور کا بیس سالہ دور ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق کو چین نہیں لینے دیا وہ بڑا تنگ کیا اس میں اکثر آپ کو روح پوش ہونا پڑتا لیکن کبھی گرفتار ہو جاتے اور یہ تنگ کرتا آپ کو بقول تاریخ ابن خلدون کے آپ کا مال اسباب بھی لٹ لیا آپ کو قید کیا اور جو بھی اولاد اہلی سے ہوتا خاص طور پر اسے تنگ کیا جاتا اس پر نظر رکھی جاتی موقع ملنے پر ان کو خوب جو ہے وہ ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا کیا جاتا خوراسان کے لوگ آئے دن بغاوت کیا کرتے تھے کیونکہ ابو مسلم خوراسانی کو مار دیا تھا اب ان کے گروب بن گئے تھے وہ اب اس کو مارتے تھے بھئی یہ آدمی جس نے اپنے ہی وفادار کو مار دیا ہے اب اس نے کہا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جیس جگہ پہ رہ کر ملی یہ ساری جگہوں پہ جانا آسان ہو جائے تو کوئی جگہ ڈھونوں میں پھر اس کو ایک جگہ مل گئی وہاں اس نے کیا کیا کہ وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی وہ شہر کی جہاں بنیاد رکھی اور شہر بنانے کا آرڈر دے دیا اس کو آج بغداد کہتے ہیں اس کو بنانے کے اندر چار کروڑ آٹھ لاکھ تیتیس ہزار دراہم سرف ہوئے اس دور کے اندر چار کروڑ آٹھ لاکھ تیتیس ہزار دراہم سرف ہوئے تمام بڑے بڑے علماء یعنی ہر فیلڈ کا ماہر جو ہے منصور نے بغداد میں بلایا اپنا شہر بنانے کے لئے کہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو جائے ہر ایک ایکسپرٹ وہاں رکھا حضرت امام عاظم نمبان بن ثابت جہاں منصور نے امام جعفر صادق کو تنگ کیا ہے اس نے اپنے پورے بیس سالہ دور کے اندر امام عاظم کو بھی سانس نہیں لینے دیا تو اب بتائیے امام عاظم منصور کے ساتھ مل جاتے نہیں امام عاظم اس لیے منصور کے ساتھ نہیں ملے کہ جب یہ میرے استاد کو تنگ کر رہا ہے اولاد علی کو تنگ کر رہا میں اس کے ساتھ کیوں ملوں آپ کوڑے کھاتے رہے جیل میں گئے ایون کے ایک تو حوالہ یہ ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا کیوں اس لیے کہ آپ کے استاد امام جعفر صادق کو تنگ کر رہا گو اولاد علی کی محبت کے اندر تو حضرت بحلول دانا کا تو نام لیا جاتا ہے تو امام عاظم کا نام کیوں نہیں لیا جاتا اگر بحلول دانا دیوانہ ہو کے پھرتے رہے ہیں تو حضرت امام عاظم نے بھی ساری دولت کے اوپر جو ہے وہ لات مار کر وہ صرف پڑھاتے رہے تو منصور نے اب اس کی بنیاد رکھی تو آپ دیکھو کتنی بڑی سزا دے رہی ہے حضرت امام عاظم سے کہتا ہے آپ بھی جج بن جائیے اور آپ کام کیجئے ان کو سنبھالی ہے اسے معلوم تھا کہ یہ بڑے ذہین ہے حضرت امام عاظم نے امان بن ثابت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہنے لگے نہیں میں جج نہیں بنوں گا کہنے لگے اللہ کی قسم میں تم سے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرواؤں گا اب آپ جانتے ہیں سن لی جیے سب لوگ سن لی غور سے سن لی جیے جتنے آئیمہ کرام کے محبین ہیں وہ میرے جملوں کو سن لیں ہم تو امام سب اماموں کے در کے کتوں کے بھی برابر نہیں ہم تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں امام باکر امام زین العابدین امام جعفر صادق یہ امام موسیٰ قاسم امام رضا یہ سارے امام ان کے در کے جو سگ ہیں نا وہ دنیا کے لوگوں سے افضل ہیں لیکن اگر کرنا ہی ہے تو پھر تھوڑا سا آنکھیں تھوڑی سی کھول کے در دیکھئے تو سی اب اس نے کیا کیا امام اعظم نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور کہا سنو تم جج تو نہیں نہ بنتے تو یہ جو اینٹے اور جو چونہ استعمال ہو رہا ہے اس شہر کے بنانے میں تو اے نومان بن ثابت تم اس کی گھنتی کرو گے اور اس کا حساب رکھو گے لو اتنا بڑا امام ہے اس نے یہ چیز قبول کر لی مگر اس نے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا اور آج ہم ابو حنیفہ ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں چونہ اور اینٹیں اس پہ لگا ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا لیکن میں نے چیف جسٹس نہیں بننا کیوں چیف جسٹس بنوں گا تو میں تیری نوکری میں آوں گا یہ میں کام ایسے ہی کر رہا ہوں شہر ہے ٹھیک ہے لوگ دوسرے کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں مجھے کوئی نوکری نہیں چاہیے تھے اللہ اکبر جل اللہ شونہ المنصور نے بہانے سے المہدی کو اپنا ولی حد مقرر کیا المنصور ایک سو اٹھاون ہجری میں حج کو جا رہا تھا بیر محمون کے قریب چھے زلحج کو مر گیا جب یہ دنیا سے گیا تو اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی میں آپ کو یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ امام موسیٰ قاظم کس کس دور سے گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کو بنو عباس تنگ کر رہے ہیں آپ نے منصور کا دور بہت بڑا دور جو ہے یہ گزارا آپ کی عمر اس وقت چاریس سال جو ہے ہو جو المہدی مرنے سے ایک ماہ پہلے المہدی کے لیے منصور نے ذلقادہ میں بلائیا اور لمبی چوڑی نصیتیں جو ہیں وہ اسے گئے تاریخ ابن خالدن نے نکل کیا ہے مگر ہر نصیت کہ آپ اسے پڑھئیے گا لمبی بڑھی ہے میں بیان نہیں کر سا تردہ ٹائم کم ہے لیکن آپ کو یوں ہی سمجھی جیسے ایک بہت بڑا سچا لطیفہ ہے صرف سنیئے گا کیا وہ مہدی کو وسیعت کرتا لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیتا مجھے معلوم ہے تم ایسا نہیں کروگے ایسا نکمہ ولیہ جسے زندگی میں کہہ رہا ہے کہ تم میری نصیت پر عمل نہیں کروگے چند بتاتا ہوں سنیئے منصور بولا میں نے سب کچھ اس صندوق میں لکھ دیا ہے اس صندوق کے اندر دفتر ہے یعنی ریجسٹر اس پر لکھا ہے تجھے کوئی مسئلہ ہوا تو اسے کھول لینا یا نہ ملے تو دوسرے میں دوسرے میں میں نے تیسرے میں یہ میں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ تم عمل نہیں کرے گا تو سنتے جو سر میرا خیال ہے کہ تم اس کی تعمیل نہیں کروگے دس سال کے لیے تجھے بیت المال کے خالی ہونے کا کوئی ڈر نہیں میں نے اتنا مال تیرے لیے جمع کر دیا لیکن ایک بات یاد رکھ کہ جب بیت المال یعنی خزانہ خالی ہو جاتا ہے تو خزانہ جب خالی ہو جاتا ہے تو دشمن پر غلبہ پانا مشکل ہو جاتا ہے دشمن تمہارے اوپر آکے غلبہ آسانی سے پا لیتا ہے لیکن مجھے ملوم ہے تم اس کی تعمیل نہیں کروگے اپنے خزانے کا خیال نہیں رکھوگے خاندان سے حسن سلوک کرنا نیکی کرنا میرا خیال ہے کہ تم اس کی تعمیل نہیں کروگے اہلِ خوراسان کا خاص خیال رکھنا لوگ خود مروا دیا تو اب کہہ رہا ہے کہ اہلِ خوراسان کا خاص کیا رکھنا وہ تمہارے قوت و بازو ہیں وہ تم سے محبت کرتے ہیں ان کی لغشوں سے درگزر کرنا ہمیشہ نیک سلوک کرنا خوراسان والوں سے لیکن مجھے ملوم ہے میرا خیال ہے کہ تم ان کی تعمیل نہ کروگے میرا خیال ہے کہ تم اس کی تعمیل نہیں کروگے خبردار عورتوں کو حکومت کے کاموں میں دخیل نہ کرنا یعنی وہ مداخلت نہ کریں لیکن میرا خیال ہے تم اس کی تعمیل نہ کروگے خود ہی بتا رہا ہے کہ جو تجھے میں صحیح باتیں بتا رہا ہوں تو اس کی تعمیل نہیں کرے گا اس کا دور حکومت ایک سال ہے اس کے بعد عالم حادی کا بیٹا حارون تخت پر بیٹھا اگر حادی کی ہلاکت کے بعد مکمل طور پر اس کا جو ہے وہ قبضہ ہوا یہ ہے وہ حارون رشید عباسی کا دور ہے جس دور میں حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ظلم ہوا حارون رشید عباسی کا دور حکومت سات سو چیاسی سے آٹھ سو نو تک ہے یہ اکیس سالہ دور حکومت ہے کیونکہ سات سو چیاسی کا ستمبر ہے اور آٹھ سو نو کا مارچ ہے حارون عباسی سات سو تری سٹھ مارچ کو پیدا ہوا یہ حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آٹھارہ سال چھوٹا ہے حارون رشید اٹھارہ سال چھوٹا ہے اس نے جب حکومت سمالی تو اس وقت عمر تیس سال تھی اور حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اکتالی سال تھی تو ایک بادشاہ کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک اس کا سلوک سیاسی حریفوں کے ساتھ دوسرا ملکی ترقی کے ساتھ تو امہویوں مروانیوں اور عباسیوں نے سیاسی طور پر علی اور فاطمہ کی اولاد سے یہ خوفزدہ رہتے ہیں باقی انہوں نے کام بڑھے کی حارون رشید کے دور کو گولڈن ایج کیونکہ اس نے سارے لوگوں کو وہاں جمع کر لی ابن خلقان نے خلیفہ منصور عباسی کے تعلق سے لکھا ہے اور کچھ کتابوں نے حارون رشید کے تعلق سے لکھا ہے اور کچھ نے منصور اور امام جعفر کے ماہ بین اس واقعے کو منصوب کیا ہے لیکن وہاں کیا سن لیجئے بات نے کہا ہے کہ امام موسیٰ قاسم اور حنور رشید کا ہے عباسی خلیفہ نے حضرت امام موسیٰ قاسم کو گرفتار کر لیا اور قید میں بند کر دیا تو ایک شاہب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خواب میں آئے تو آ کر حضرت علی نے یہ آیت تلاوت کی یہ جو حارون رشید تھا نا مولا علی کی جو تلوار تھی زلفکار یہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا وہ ابو مسلم خوراسانی کے پاس ہوتی تھی ابو مسلم خوراسانی سے منصور نے لی تھی منصور سے آگے پھر اس کے پاس پہنچ گئی تھی تو یہ اس کو ہر وقت باندھ کے رکھتا تھا وہ زلفکار تو یہ مولا علی کی وہ تلوار پاس رکھتا تھا مولا علی اس کی خواب میں آئے اور آتے ہی انہوں نے آپ نے یاد پڑھی فَحَلَا سَيْتُمَنْ تَوَلَّئِتُمْ أَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْدِ وَتُقَتِّيُ وَرَحَامَكُمْ ہائے 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 عباسی خلیفہ اٹھا اپنے دوست ابن یونس کو بلایا بلاتے ہی اس کو خواب سنائے اور کہا ابن رسول کو بلاؤ امام موسیٰ قاظم کو بغداد بلائے کیونکہ یہ تنگ کرتا تھا امام جعفر صادق کو تنگ کر رہا اور حضرت منصور کے دو منصور نے تنگ کر رہا یہ بنو باس ان کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا اب حضرت امام موسیٰ قاظم کے بارے میں سونچنل نہیں لگ گیا تھا فوراں حضرت امام موسیٰ قاظم کو بلایا گیا ہم مدینہ سے تشریف لے کر گئے بغداد پہنچے ملاقات کری سے ملے اندر لے کر گیا اے ابوالحسن اپنے ساتھ بٹھا ہے لگا مجھے یقین دلاؤ کہ تم میری اور میری اولاد کے خلاف کبھی نہیں اٹھو گے آپ نے فرمایا دیکھو یہ سیاست سے میرا کامی نہیں ہے میں تو اپنے باپ کے علم کو آگے پھیلا رہا ہوں جو میں نے امام جعفر صادق سے اپنے والد گرامی سے سیکھا ہے میں چاہتا ہوں اس کی تعلیم کروں میری نیت تخت حاصل کرنے کا میرا میری نہ نیت تھی نہ میری نیت ہے اس نے بڑے تحائف دی یہ بڑے عزاز کے ساتھ مدینہ باپس بھیجتی مگر جسوسی رہتی تھی کیونکہ کچھ لوگ تھے مدینہ کے کہ جو بنو عباس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے بغاوت کرتے رہتے تو زیادہ تر نظر جو ہے وہ بادشاہوں کی ان کے اوپر رہتی تھی جسوسی ہوتی رہتی کبھی گھر میں قید کر دی جاتا کبھی ساتھ لے کر آ جاتے ایک مرتبہ حرون و رشید عباسی خلیفہ حج کرنے آیا اس کا طریقہ یہ تھا بقول ابن جریر تابر ہی گئے کہ ایک سال جہاد کرتا تھا دوسرے سال حج کرنے جاتا تھا جب حج کرنے جاتا تھا ایک ہزار ساتھ لے کے جاتا تھا ان کا خرچہ خود برداشت کرتا تھا سو رکعت کہتے ہیں کہ نوافل پڑتا تھا مگر اولاد علی کو تنگ کیا وہ جاری تھا برابر جاری تھا امام موسیٰ قاظم سے خوف زدہ رہا تھا حج کرنے آیا پہلے مدینہ گیا وہاں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو ساتھ لے لیا ساتھ لے کے حضور کے روزے پر گیا آپ ذرا گھوڑ سے دیکھئے کرتا کیا ہے اب چونکہ جب یہ جاتا تھا تو ساتھ سارے عمراء فقہاء علاماء اور سارے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ تہر پر گیا تو جا کر کہتا سلام علیکہ یبن عمی عین کے ساتھ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو کیونکہ حضرت عبداللہ جو حضور کے ابو ہیں وہ بھائی لگتے ہیں حضرت عباس کے سگے بھائی لگتے ہیں حضرت ابو طالب کے کوئی سمجھ بیا تو حضرت امام موسیٰ قاظم جو ہیں وہ قریب ہی کھڑے تھے آپ نے فرمایا سلام علیکہ یا عباتی اے میرے ابا جی آپ پر سلام ہو یہ کہنا تھا رنگ فک ہو گیا حرون رشید عباسی کا رنگ بڑ گیا تو اکثر جب کبھی عباسی گفتگو کرتے خلافہ اکثر گفتگو کے دوران یہ بتا ضرور بتاتے تھے لوگوں ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم حضور کے قریب ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چچا کے بیٹے ہیں تو ایک روز علج پڑا ہے امام موسیٰ قاظم سے تم حضور کی بیٹی کے بیٹے ہو ہم حضور کے چچا کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں ہم زیادہ قریبی ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں آپ نے یہ مثال دی فرما لگے اگر حضور پاک تم لوگوں سے بیٹی کا رشتہ مانتے تو تم دے دیتے کہلے لگے ہاں دے دیتے وہ جائز ہوتا اچھا تو کہلے لگے اب میں تم سے مسئلہ پوچھوں کہ اگر وہ ہم سے مانگتے ہم دے دیتے جائز ہوتا کہلے لگے نہیں 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 تم نہیں دے سکتے نجائز ہے یہ کہلے لگے بس باج تمہیں واضح ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہیں چپ ہم ان کا خون ہیں اللہ اکبر جل اللہ شان ہو تو آپ کو ساتھ مکہ لائے پھر ساتھ ہی بغداد لے گیا بغداد لے جا کر قید کر دی جب اس نے بغداد لے جا کر قید کر دیا تو پھر ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ کالے رنگ کا غلام وہ ہاتھ میں چھوٹا نیزہ لیا اس کی طرف بڑا کہا لگا کہ تم اگر علی کے بیٹے کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں مات ڈالو گا ایک دم ہر بڑھا کر اٹھ گیا ایک دم جب اٹھا فوراں جیلر کو بلایا جیلر کو بلا کے یہ کہا کہ تم اس طرح کرو فوراں سے امام موسیٰ قاظم کو چھوڑ دو اور تیس ہزار دراہیم جو ہیں وہ میری طرف سے گفت تحفہ دو اور ان کو روانہ کر دو مدینہ کی طرف وہ جیلر جب واپس گیا تو حضرت امام موسیٰ قاظم تیار بیٹھے ہوئے بیل کو کہا لگا کہ ہاں ہاں میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا چلو آؤ کہ لگا تو حضور امام آپ کو کیسے بتا چلا فرمانے لگے میں جب سویا ہوا تھا تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے آ کر مجھے یہ بتلایا آپ نے یہ آ کر بتلایا کہ بس ابھی تم سے کام لینا ہے تو مدینہ چلو تو تیری رہائی کا آڈر آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اس لئے میں بالکل تیار بیٹھا تھا وہ اس نے ہاتھ چونے امام کے اللہ اکبر جللہ شانہو تیس ہزار دراہم توفہ دیا آپ مدینہ شریف واپس چلو لیکن اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ امام کو بار بار چھوڑتا ہے پھر آخر یہ امام ان کی قید میں کیوں آگے تو بھائی یہ بار بار اس کو تنبیہ دی جاتی تھی کیوں اس لئے کہ جب آدمی اچھے کام کرتا ہو اور وہ ساتھ میں کوئی برا بھی کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو تنبیہ کرتا ہے بتلاتا رہتا ہے یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو اس کی اچھے کاموں کی بنا کے اوپر اس کو تنبیہ کی جاتی تھی کہ اولادِ علی کو امامِ موسیٰ قاظم کو نہیں چھیڑو لیکن پھر کیا ہوتا تھا پھر کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا وہ تقدیر اور اقتدار اس کے کھیل ہی نرالے ہیں پوری دنیا کے اندر تقدیر کے اور اقتدار کے سمجھ میں ہی نہیں آتے اس کے کھیل نرالے ہیں وہی آدمی کے جو دشمن ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سیاسی اس وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تقدیر کے اور اقتدار کے کھیل بڑے نرالے ہیں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے اب کیا ہوا حرون عباسی نے ان کو چھوڑ دی لیکن امام موسیٰ قاظم کا ایک رشتہ دار ہے اس نے آ کر دو سو درم کے بدلے میں اسے پیسے چاہیے تھے اور امام جبکہ اس کو تین سو درم دے رہے تھے دو سو درم کے بدلے میں جا کر حرون و رشید کو یہ غلط اطلاع دے دی کہ جو لوگ مدینہ میں تیرے خلاف بغاوت کر رہے گروپ تھا ان کے ساتھ موسیٰ قاظم ملے ہوئے ہیں یہ آ کر اس نے بتایا اب حرون و رشید عباسی نے کیا کیا دو سو درم اس کو دے دی ہے وہ دو سو درم جب دے دی ہے تو دو سو درم لے کر جب واپس آیا مدینہ پہنچا تو بیمار ہو گیا بیمار ہوا تو اسی بیماری کے اوپر پیسے لاکیا اور وہ بعد میں مر گیا اب اس نے امام موسیٰ قاظم اب آیا ایک سال وہ حج کرتا تھا ایک سال جہاد کرتا تھا حج کرنے کے لئے مدینہ گیا مدینہ سے حضرت امام موسیٰ قاظم کو بہانے کے ساتھ لیا ساتھ لینے کے بعد پھر وہ بسرا لے گیا مکہ سے بسرا بسرا سے بغداد پھر پھر بدترین جل جو ہے سندی بن شاہاق اس میں جا کر قید کر دیا یہ امام کا آخری دو ہے یہ سندی بن شاہاق میں جا کر قید کر دیا تو وہاں عام قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کی طرح کبھی سلوک کیا جاتا اور کبھی خطرناک قیدیوں کی طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا بعض اوقات آپ کو ایسے کمرے میں ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا کہ امام جو ہے وہ صرف نماز پڑھ سکتے یعنی رکو میں جاتے سجدے میں نہیں جا سکتے تھے اور پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ امام کو اتنا بالکل سیدھا کھڑا کر دیا گیا کہ امام جھک بھی نہیں سکتے تھے خطرناک سے خطرناک یہ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو دیئے آپ کتنا عرصہ جو ہیں وہ آپ کھڑے اللہ حکم لیکن آپ کی عبادت میں فرق نہیں آیا آپ کی دعاوں میں فرق نہیں آیا اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر اماموں میں طاقت ہیں تو امام مکان کیوں نہیں توڑے زنجیروں کو کیوں نہیں توڑے نہیں بھائی تقدیر کا مسئلہ ہے اب امام رک جائے گا اب استقامت دکھائے گا کرامت نہیں دکھائے گا اچھا ایک بڑی عجیب سی بات ہے مجھے لوگوں کے کوئیشن آتے ہیں اپنی جہالت کا اطراف نہیں کرنا اطراز دھڑا دھڑ کیے جانے پڑھو تقدیر کو سمجھو تو صحیح امام میں پاور ہے لیکن کیا ہر جگہ پاور دکھانی ہوگی چلو چھوڑیے اماموں کو چھوڑیے ولیوں کو چھوڑیے سارے ولی سارے امام چھوڑ دیجئے نبی میں تو پاور ہے نا نبیوں کا تو کچھ مقام ہے کی نہیں ہے تصنیم کیا ٹھیک ہے یا یا علیہ السلام کی گردن اڑا دی تو زکریہ علیہ السلام کو رکھ کے درخت میں جب آپ چلے گئے اوپر سے آرے سے چیٹ دیا کیا تھا وہاں اب جو جواب دو گئے وہ جواب یہی ہے کیا تھا تو یہ تقدیر جب آتی ہے پھر آدمی کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے آدمی کو سبر دے دیا جاتا ہے تسلی دی جاتی ہے بڑا انعام دے دیا جاتا ہے پھر آدمی چھوڑ اللہ اکبر جلہ شانہ ہو امام جب وہاں ہے تو یحیٰ بن خالد برمکی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تحریک کے اندر جب آپ بڑھیں شاہوں سے زیادہ شاہ کے مساحب جو ہے نا وہ زیادی کا مرتقیب ہو جاتا ہے تو حرون و رشید عباسی کا جو چہتہ یحیٰ بن خالد برمکی ایک روز خجوروں کے اندر زہر ملا کر لیا ہے امام کی توجہ ہٹی نہیں اور یہاں ایک مسئلہ سب سن لیجئے گو سے ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالی بنا توجہ دیئے بہت غور سے سنیئے گا اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جو چیزوں وہی بیان کرتے ہیں چاہے آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لو جواب دے لو بتا لو انہوں نے پھر اطراز وہی کرنا ہے اب جیسے میں علیہ السلام کے اوپر سارے جواب دے بیٹھوں پھر آپ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھئی میں بتایا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں تو اس کو تو سن لو اب اب غور سے سن لیجئے اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے بینا اس کسی سے علم لیے اور بینا توجہ دیے اس کے پاس اپنا ذاتی علم ہے نہ اس کو کسی نے دیا نہ اس کو توجہ کی ضرورت ہوئی ساری کائنات اس کے سامنے اور جو اس کے بعد جتنے ہیں نبی ہیں یا اور ہیں ان کو چیز پہ توجہ دینا ہوتی ہے توجہ دیں گے تو وہ پشیدہ چیز سمجھ میں نظر آئے گی توجہ نہیں دیں گے تو نہیں نظر آئے گی تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے ان کی توجہ اپنی جانب کر لیتا تو اب آپ نے کھالی دو خجوریں ہی کھائیں تو فرمانے لگے بس لے جو لے جو خجوریں لے گئے تھوڑی دیر کے بعد توجہ جب دی تو اب سمجھائی فرمانے لگے مجھے ظاہر دے دیا گیا میرا جسم کل زرد ہوگا اس کے بعد سرخ ہوگا اور جب ظاہر کی اثر سے سیاہ ہو جائے تو اسی روز میری شہادت ہو جائی آپ کے چاہنے والوں میں بڑے لوگ تھے آتے تھے کبھی کبھی جیل میں اجازت مل جاتی تھی آپ آتے تھے ملتے تھے لوگ آ کر آپ اور ان چاہنے والوں میں ایک بہت بڑے علامہ فقی محدث جچ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ یہ حضرت بحلول دانا آپ کا نام وحاب بن عمر تھا ابا وحاب ابا وحاب کہتے تھے آپ کو آپ کوفہ میں پیدا ہوئے علم حاصل کیا آپ ان ججوں میں شامل تھے جن ججوں کو حرون ورشید اباسی نے مقرر کیا تھا کہ تم حکم صادر کر دو کہ امام موسیٰ قاظم جو ہیں وہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے انہوں نے تو فیصلہ کر دیا پیسے لے لئے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ آپ گئے امام کے ہاتھ چھوئے امام سے پوچھا امام میں کیا کرو میں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دیا سکتا آپ نے جیم ولی جیم حضرت بحلول دانا سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجنوب بن جو جنون تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا بڑے امیر تھے یہ حضرت بحلول دانا بہت امیر تھے اللہ اکبر جلہ شانہ سارا کپڑے چھوڑے مکان چھوڑا سمان چھوڑا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور لکڑی کا گھوڑا بنا کر بغداد کی گلیوں میں پھرنے لگے لوگوں نے پاغل ہو گیا یہ تو دیوانہ ہو گیا تو حضرت بحلول دانا نے امام موسیٰ قاظم کے خلاف فیصلہ نہیں کیا تو ان کے چانے والوں میں ایک جیوی تھے آج تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ تو جب حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ کی روکف سے انصری سے پرواز کر گئی دروازہ قید خانے کا کھول دیا گیا اور آپ کا جسد انور بارک کا اطلاع دی گئی جی آپ تو فوت ہو گئے شہید ہو گئے ساری کبینہ آئی حنون رشید عباسی نے گورنمنٹ کو خاص طور پر کبینہ کو بھیجا جاؤ جاؤ دیکھو دیکھنے کے بعد جب واپس آدھ گئے ہاں ہاں تبعی موت مرے ہیں تبعی موت تبعی موت تبعی موت تبعی موت تو جب ایک ہی بات ساٹھ بندے جب کہہ دیں تو وہ جھوٹی بھی ہو تو لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں یہ ساٹھ زیادر اسی اصول پر پوری دنیا کے چینل چل رہے ہیں ساٹھ دفعہ اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو باہرہ کسی نے بھی ایک ہمدردی کا لفظ نہیں بولا ہر ایک نے یہی کہا یہ واقعہ پچیس رجب ایک سو تیراسی ہجری کا ہے آپ کی عمر مبارک اس وقت چبون سال چھ ماہ تھی امام عسیٰ قاظم کتنی عمر کے تھے چبون سال چھ ماہ کے تھے شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں سب سن لیجی شہادت حکمی اور شہادت حقیقی دو قسمیں ہیں شہادت شہادت حقیقی کیا ہوتی ہے آپ میدان میدان کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کی جان نکل گئی گولی مار دی کسی نے یا گردن اڑا دی وہ یہ شہادت حقیقی ہے اس میں کیا ہوگا آپ کی نماز جنازہ تو ہوگی لیکن آپ کو غسل نہیں دیا جائے گا اور آپ کے جو اصلی کپڑے ہیں وہ نہیں اتارے جائیں گے خون سمیت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا اور شہادت حکمی کیا ہوتی ہے حکمی یہ ہوتی ہے کسی کو زہر دے دیا وہ مر گیا مسلمان تھا دیوار گرنے سے مر گیا پیٹ کی بیماری سے مر گیا دوب کے مر گیا جل کے مر گیا یہ شہادت حکمی ہوتی ہے اس میں غسل بھی دیا جاتا ہے اس میں نماز جنازہ پڑی جاتی ہے کفن بھی دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے گناہ معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی مشکل کو برداشت کیا کچھ بات سمجھیں تو یہ شہادت حکمی ہے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ شہید ہوئے اللہ حکم جللہ شانو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا آپ کا جسد انور اٹھا کر چار پائی پہ پھٹے کے اوپر رکھ کر پل کے اوپر رکھ دیا وہ پل کون سا تھا جہاں سے لوگوں کی عام دورف تو ہوتی ہے پل پر رکھ دیا تاکہ لوگوں کے اندر حیبت بیٹھے اور پتہ چلے کہ جو حرون اور رشید عباسی کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کا ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا یہ ہیں وہ موسیٰ قاظب کچھ سمجھ میں آئی آپ کو عموی اور مروانی تو یہ کرتے تھے کہ سر کلم کر کر بھیراتے تھے انہوں نے کیا کہ یہ رکھ دیا پل کے اوپر رکھ اور پلیس کے بندے کچھ رکھ لوگ آتے اور آکر زیارت کرنے کے لیے چادر اٹھاتے امام کی زیارت کے لیے چادر جب اٹھاتے تو پلیس والے جو ہیں وہ مارتے چلو ہر جاؤ اب وہ چادر ہٹاتے پلیس والے مارتے اسی طرح چادر جو ہے وہ بار بار ہٹی رکھی چادر پھڑ گئے لوگ جنازہ پڑنے کے لیے آئے وہ جنازہ پڑنے نہ دیا جائے تو شاہی فیملی کا ایک فرد سلمان اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے ذاتی آدمی بھیجے اس نے کہا جاؤ جا کر جنازہ جو ہے وہ پڑھوا اگر پلیس کچھ کرے تو خود جو ہے اور رکاوٹ ہر رکاوٹ توڑ گو اب جب شاہی فیملی کا آدمی سامنے آجا تو پھر کون کچھ کرے گا جنازہ آپ کا ادا کیا گیا جنازہ اٹھا کر آپ کو وہاں دفن کیا گیا جہاں قریشی ان کو دفن کیا جاتا تھا وہی قبرستان تھا جہاں سے مکہ اور مدینہ اور یہاں کے قریشی خاندان ان کو دفن کیا جاتا وہاں جا کر آپ کی قبر بنا دی اور آپ کی قبر جو ہے وہ قبر انور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گی آہستہ آہستہ اس کے گرد ایک ٹون ہو گیا اس ٹون کا نام بنا قازمیہ قازمین اب اس کو قازمیہ بھی کہتے ہیں قازمین بھی کہتے ہیں قازمین دو قازم دو قازم کون سے حضرت امام موسیٰ قازم اور حضرت امام جواد جن کا نام محمد بن علی بن موسیٰ قازم ہے دونوں پر سلامتی رحمتیں ہیں تو خلاصہ بیان کرتا جاؤں تمام باتوں کو اگنور کر کے اس کو تمام باتوں کو اگنور کرنے کے بعد یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت امام جعفر صادق اور امام موسیٰ قازم اور امام عاظم نمان بن صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بنو عباس نے عرصہ حیات تنگ کیا رکھا تینوں کے وقت مگر ایک سوال خارجیوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے اللہ کے مقرب تھے تو مسائب میں کیوں رہے حالانکہ حضرت امام موسیٰ قازم میں جانتے ہو کتنی طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت تطاف ایک مرتبہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے ایک بچے کو روتے مسلم بچے کو روتے ہوئے دیکھا آپ پوشنے لگے یہ بچہ اتنا کیوں رو رہا ہے کسی نے کہا حضور اس کی ابو چند ماہ پہلے فوت ہوئے آج اس کی والدہ فوت ہوگی اب اس کا کوئی رکھوالہ نہیں ہے تو یہ رو رہا ہے آپ نے فرمایا اچھا پردہ کرو اندر گیا کعبے کی طرف مو کر کے آپ نے مسلح بچھایا وہ جو گھر میں تھا مسلح بچھا کر آپ نے سجدہ کی دو سجدے کیے سجدے سے جب سر اٹھایا ادھر آپ نے مسلح سے سر اٹھایا ادھر سے وہ عورت جو مر چکی تھی وہ چار پائی سے اٹھ کھڑی ہوئی لوگوں نے پکار دیا کہہ لگے وہ ابن مریم تھا یہ ابن رسول اللہ اللہ اکبر جللہ شانو وہ ابن مریم تھے وہ عیس ابن مریم تھے یہ ابن محمد ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے تو اس لیے آئمہ پر جو مسائب آئے ہیں جب ولیوں پر جو آتے ہیں وہ اللہ تعالی کی قرآن مجید اللہ کی کتاب کے اندر بیان ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں اللہ نے سید زادے یعنی امام موسیٰ قاظم کو بیس ساب زادے عطا فرمائے اللہ اکبر جلل شانو وہ اٹھارہ ساب زادییں تھیں سیدوں کی نسل کو آگے چلانا ہے حارون رشید کی قبر پر شاید اتنے گارڈ نہ ہو جتنے آج حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی اوپر آپ کبھی جا کے دیکھئے ایک عجیب منظر ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہے اور گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے بڑے خوبصورت انہوں نے ڈریس پینا ہوتا ہے اور پھر وہ پڑھتے ہیں وہاں اس کے بعد حارون رشید نے امام موسیٰ قاظم کی شادت کے بعد ان کے بیٹے سے بڑی محبت اور راہ و رسم بڑھائے رکھا شاید وہ یہ چاہتا ہو کہ جو غلطی ہو گئی اس کا تدارک ہو جائے لیکن تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ بنو عباس نے امام جعفر صادق امام عاظم نومان بن ثابت رضی اللہ امام موسیٰ قاظم اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صداد جو ہیں ان کا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا اللہم صلی اللہ محمد وعبا وعی محمد وعلا علی محمد وصحب محمد مبارک وسلم